موسیقی اہل اسلام کا ہی نہیں مسیح برادری کا بھی بہت دل دکھا ہے اقوائن متحدہ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تمام مذہب اور کتب مقدسہ کا احترام یقینیں بنانے سویڈن مسیح مداران گلیز و جرمان کو قرار با کی سزا دلوانی میں اپنا کردار ادا کرے پاکستانی مسیح برادری سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر سراپہ احتجاج ہے پاسٹر مرکس شریف نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے مجید کہا کہ وہ سویڈن میں بے حرمتی کے اصل محرکات کی سامنے آنے اور قرآن پاک جلانے کے مرتقب افراد کو کیفر کردار تک پہنچ جائے جانے تک مسنوعات کا بائیکارٹ کرے احتجاج میں مباشر افضال بھٹی فیاس ایم سوتھرہ مشتاق ایم سوتھرہ منشی طالب خان ایلٹر دلاور سوتھرہ کونسلر ہنیف کوکر یکوب گل اور دیگر نے شرکت کی ملک اسلام دیترک کی دنیا میں امن کی دعا کی گئے قرآن پاک کی پہ حرمتی کیے جانے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے اور عالمی طاقتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مذاہب کی جو حرمت ہے اسے یقینی بنایا جائے اور پاکستانی مسیحی قوم سویڈن میں قرآن پاک کے جلائے جانے پر بڑی دل برداشتہ ہے اور اہل اسلام کے جو دل دکھے ہیں ہمیں اس کا بہت غم ہے اور کوئی بھی انسان ایسا فعل سرمجام نہیں دے سکتا یہ شیطانی فعل ہے یہ حیوانی فعل ہے یہ جانوروں والا کام ہے اور سویڈن کی حکومت جو ہے ایسے غلیز اور گندے شخص کو قرار واقعی سزا دلانے میں اپنا کردار ادا کرے اور ہم حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سویڈن میں جو باقیہ ہوا ہے اس کا نوٹس لیتے ہوئے ان کی تمام تر جو چیزیں ان کا بائی کارٹ کرے اور ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے غلیز شخص کو جو اسمانی کتابوں کی بے حرمتی کرتا ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ہم پاکستانی مسیحی محبے وطن ہیں اور تمام الہامی کتابوں کی اور رسولوں پر ایمان رکھتے اور یقین کرتے ہیں اور قرآن پاک کے جلائے جانے کی اس گنونی سازش اور فیل کے پرزور مضمت کرتے ہیں خدا تعالیٰ اس دنیا میں اور ہمارے وطن میں امن رکھے آمین